ناظرین اور پیارے بچوں خاندیش اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے اردو کو فروغ دیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے جلگاؤں میں روزانہ کورونا کے مریضوں میں اضافہ تشویش کا باعث بنا ہوا ہے اسے مدنظر رکھتے ہوئے زلہ کلیکٹر ابھیجی دراؤت نے زلے کی عوام کو خبردار کیا ہے اور کہاں ہے کہ زلہ بھر میں پھر سے کورونا مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اس لیے عوام کو پروگرام میں احتیاط بلتنا چاہیے انہوں نے کہاں کہ شادی ہالوالوں سے ہماری بات چیت ہو رہی ہے انہوں نے کہاں کہ کورونا نے پھر سر اٹھا لیا ہے ہمارے زلے میں اس تعلق سے معاملات بڑھ رہے ہیں مسٹر ابھیجی دراؤت نے کورونا سے بچنے کے لیے اقدامات تجویز کیا ہے اور احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی اپیل کی ہے ناسک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ڈپٹی ڈیریکٹر نیتن اپاستی نے گزیشتہ روز اقرہ اردو ہیسکول سالہ نگر جلگاؤ کا دورہ کیا اس موقع پر ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا انہوں نے اسکول کے انتظامات اور تعلیمی میار کو دیکھ کر خوشی اور مسرک کا اظہار کیا اس موقع پر ڈاکٹر عبدالکریم سالار ڈاکٹر حارون بشیر ڈاکٹر ادبال شاہ و دیگر شخصیات موجود تھی یاول میں پیس ایجوکیشنل این ویل فر سوسائٹی کے زیر احتمام ایک شام قدیر خان کے نام مشاعرے کا انعقاد کیا گیا اس میں بین الاقوامی شہرتی آفتہ شاعر نئیم اختر خادمی نئیم راشد نے شرکت فرمائی انڈیا نیشنل کانگریس کے شہری اور پیس ایجوکیشن سوسائٹی کے صدر قدیر خان کے جنم دن کے موقع پر ایک شاندار مشاعرے کا انعقاد عمل میں آیا مشاعرے کی پیدائی نظامت میں نحال احمد شیخ نے کی مشاعرے کا آغاز تلاوات کلام پاک سے مبشر خان کی خوبصورت آواز سے عمل میں آیا ساتھ ہی مشاعرے کا افتتہ شما فروزی آمدار شریش دادا چودری ریاستی نائیب صدر کانگریس کمیٹی کے دست مبارک سے ہوا اس موقع پر صاحب اعزاز قدیر خان نے کہا کہ میں اسے اپنی خوش قسمت ہی سمجھتا ہوں کہ میرے جنم دن کے موقع پر اردو ادب کی محفل سجی ہے کیونکہ آج کی بدلتی دنیا میں نوجوان ذہنوں سے بہتر کون ہیں اس لیے نوجوان نسل کی فکر کو منظریام پر لانا ضروری ہے بحثیت سوسائٹی کے صدر ہماری کوشش ہے کہ شائری اور عدبی محفل کے ذریعے ہندوستان کی مشترقہ تحزیب اور عدبی روایت کو نئی نسل تک پہنچایا جائے آمدار شریش دادا چودری نے کہا اردو محبتوں کی زبان اور ایک تحزیب کا نام ہے جب تک دنیا قائم ہے اردو زبان بولی اور سمجھ جائے گی شائری کی نظامت اشفاق نظامینی کی جبکہ اردو کے نامور شورہ کرام نئیم اختر خادمی نئیم راشد برہنپور راگب بیولی حبیب منظر رئیس فیسپوری اخلاق نظامی شکیل قریشی مشتاق سہل عابد نظر برہنپور عادل حسین عادل افتخار ساس شاہد موفت سراج منظر وغیرہ مشاہدے میں شامل رہے صدارت خطبے میں الحاج پرنسپل سابق پرنسپل عبدالعوف شیخ نے پرانی یادوں کو تازہ کرتے ہوئے ان کی کتاب اجالے اپنی یادوں کے اجرہ کے موقع پر ایک کامیہ مشاہرہ جس میں میراج فیضابادی کی نظامت مرحوم رہا تندوری کور جاوید وغیرہ کی یادیں تازہ کی سامین سے مخاطب ہوتے ہوئے کہاں کے دوہزار دو کے بعد شہر یاول میں جتنے بھی کامیہ مشاہرے ہوئے ہیں ان میں یہ سرفیرست مشاہرہ رہا ہے جس میں ایک کلاسیکل شاعری پیش کی گئے کیونکہ کچھ مہینوں سے کوویڈ نائنٹین نے دہشت کی اس کی دہشت کے ساتھ ساتھ کئی لوگوں کو ایک دوسرے سے دور رکھا تھا یہاں عمرتہ ہوا سامین کا سیلاق اس سرزمین یاول کی تشنگیہ ادب کو ظاہر کرتا ہے نشائرے کو کامیہ بنانے میں الہاج شبیر سیٹھ الہاج یاکوب سیٹھ اسلم ممبر حکیم خان سیٹھ حکیم سیٹھ خاتک اشفاق سر بشارت سر انور سر شکیل احمد رئیس خان سر ایوب خان سر افتخار سر ایوب خان ہیڈماشٹر سر موزدین شیخ اور دیگر حضرات کا تعاون رہا مشاہرہ کمیٹی میں اسلم خان نحال احمد شیخ اقیل احمد ازھر شیخ اسلم ممبر اقبال خان حفیظ خان عرفان شیخ شیخ ساجد شیخ اسمان شویب خان وسیم شیخ قیام الدین زبیر احمد وغیرہ موجود تھے جامنیر کے قریب دو الگ الگ حدثوں میں دو کیا موات ہو گئی جبکہ چھے افراد شدید زخمی ہو گئے مزید تفصیلات کے مطابق پہلا حدثہ پاچورہ تحصیل کے بہولہ ڈیم کے قریب پیش آیا ہفتے کی رات پاچورہ جلگاؤ قومی شہرہ پر تیز رفتار سے دو موٹر سیکلوں کے مابین تصادم کے نتیجے میں ایک شخص خلاق اور چار افراد شدید زخمی ہو گئے اس میں بلدی تحصیل پاچورہ کا رہائشی وشال مرمان پاٹل عمر 20 نے زخموں کی تاب نلاتے ہوئے دم توڑ دیا جبکہ دیگر چار زخمیوں کو علاج کے لیے پاچورہ جلگاؤ منتقل کر دیا گیا ہے حادثے میں فوت ہونے والے وشال پاٹل کو ان کے چچا شکر پاٹل نے فوری طور پر پاچورہ اسپتال پہنچایا جسے میڈیکل آفیسر سالونکھے نے مردہ قرار دیا اسی طرح دوسرا حادثہ راویر میں راویر اجندے راستے پر پیش آیا موٹر سیکل سوار گڑھے بچانے میں ایس ٹی بس سے ٹکرا گیا جس میں موٹر سیکل ڈرائیور ویٹھل بالو پاٹل عمر 23 کی موت ہو گئی جبکہ گوکل بابورو پاٹل عمر 55 اور سچن رمیش پاٹل عمر 12 شدید زخمی ہو گئے